آنکھوں کے چھپر کے سوجنے سے اس کا گہرہ تعلق ہے ایسا مریض جس کا میدہ کرونک خراب ہو یعنی بعضوں کے میدے جواب دے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کھا سکتے بعض ایسے ہیں اچھے پہلے اللہ کے فضل سے کھاتے پیتے لوگ ہیں ویسے محورتاں کھاتے پیتے لیکن ہر نعمت حرام ہوئی پڑی ہے میدے کے متعلق ویم ہے یا واقعیتاں ایسا ہوگا کہ کچھ نہیں کھا سکتے سوائے دہی یا سوائے کہلے کے اور اسی پہ زندگی کے گزارہ چل رہا ہے کسی دعوت بھی نہیں جا سکتے کسی کے گھر نہیں جا سکتے کوئی مزہ نہیں آتا کوئی مہمان آئے تو ایک طرح بیٹھے پہ ایک چھوٹی سی چیز اپنی الگ رکھی ہوئی ایسے میدوں میں الیومینا کام آتا ہے وقتی اثر سے زیادہ اس میں گہرا اور لمبا اثر پائے جاتا ہے تو کوئی بائید نہیں میں نے اس پہ تحقیق نہیں کی مگر بائید نہیں کہ جو اثر یہ دماغ پر دکھاتی ہے رگیں سکیڑ کر ویسے ہی اثر گلینڈز پر دکھاتی ہو اور گلینڈز میں جہاں خون جاتا ہے اور پھر لواب بناتا ہے کئی قسم کے وہاں پوری مقدار میں خون پہنچتا نہ ہو اور وہ سکڑ جاتے ہو تو وجہ کچھ بھی ہو اثر ایسا ہی ہوتا ہے گویا یہ وجہ ہے اس کا میدہ لمبا جواب دے چکا ہو وہاں بدبو پیدا ہوگی تافن ہوگا کھانا وہیں پڑا سڑتا رہے گا اور ہوا بھی اس سے پھر پیدا ہوتی ہے